موسیقی عزت نفس تو یارکی ہے نا نہیں تم اپنی عزت نفس کا دھیلہ نہ کراؤ جو مانگنا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر جوتے باندھنے کالا فیتہ جو ہے وہ تمہیں چاہیے اللہ سے مانگو اب یہ اللہ کا معاملہ کس ذریعے سے پہنچا دے کس کے دل میں ڈال دے کیا شکل پیدا کر دے تمام اسباب جو ہیں عالم کے وہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں کون سے سبب کے ذریعے سے اللہ تعالی وہ تمہاری ضرورت پوری کرا دے یہ اس پر چھوڑو مانو اللہ سے انسانوں کے سامنے دست سوال دراز بت کرو لیکن دوسری طرف اگر کوئی اپنی ہتیلی آپ کے سامنے کر ہی دے تو اسے ٹھوکر مت مارو اس نے عزت نفس جو ہے اپنی ہتیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے رکھ دیئے اب تمہاری بروت تمہاری شرافت کا تقاضہ یہ ہے اب انہیں جھڑکنا نہیں ہے ڈان ڈپٹ نہیں کر دی اگرچہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں جو پروفیشنل بن گیا بیگری کا اس میں بسا اوقات جو ہے پیشہ چھوڑانا مشکل ہو جاتا اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی اگر مدد کی جائے اب کیا ہے وہ آپ نے ایک روپیہ دے دیا تو فاظ لوگ سمجھتے ہیں شاید بہت بڑا میں نے حاتم تائی کی قبر پر لاکھ ماردی روپیہ دے دیا لیکن یہ تو اصل میں انسٹیوشنل بیگری کو آپ نے سپورٹ کیا لیکن یہاں بھی آپ معذرت کریں کچھ بھی کریں کسی طریقے سے آپ اگر نہیں دینا چاہتے ہیں نہ دیں ٹھیک ہے لیکن ڈانٹنے کا آپ کو حق نہیں ہے جھڑکنے کا آپ کو حق نہیں ہے بلکہ یہ بھی آیا ایک حدیث میں کہ تم دو کچھ نہ کچھ دو سائل کا ہاتھ خالی نہ لوٹاؤ یہاں تک ایک حدیث میں الفاظ ہیں سائل کو ضرور دو خواب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس آیا گھوڑے پر سوار ہو کر آنے والا جو ہے وہ تو صاحب عزت صاحب حیثیت انسان ہوتا تھا گھوڑا تو عرب میں ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تھا یونٹ تو کہہ سکتے ہیں آپ کے بہت عام تھا بیڑے بکریاں عام تھی گھوڑا جو ہے وہ تو کسی صاحب سرمت انسان کے پاس ہی ہوتا تھا صاحب حیثیت تو گھوڑا پر سوار ہو کر آ رہا ہے لیکن تمہیں کیا معلوم اندرونی طور پر اس کی کیا کیفیت ہے کیا اس کے اوپر بپتہ پڑ گئی ہے کون سے صورتحال سے وہ اچانک دوچار ہو گیا ہے لہذا دے سکتے ہو تو دو لیکن یہ کہ نہیں دے سکتے تو معذرت اولِ معروف یہ کہو اور نرم انداز میں ان سے معذرت کرو موسیقی